بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھے ٹیمے کے کباب بنانے کے لئے ہم نے بیسن لیا ہے دو ٹیبل سپون اور اس کو بھونہ نہیں ہے ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ لیا ہے یہ تازہ نہیں ہے پساوہ تازہ لیں تو اس سے آدھا ڈالیں ایک ٹیبل سپون لائل میرچ کا پاوڈر لیا ہے ایک ٹیبل سپون پساوہ کھوپرا لیا ہے ایک ٹی سپون نمک لیا ہے اور یہاں پر یہ چھ ساتھ ہم نے کباب چینی لی جس کو ہم نے پیسی لیا ہے کباب چینی کالی میرچ کی طرح ہوتی ہے یہ دیکھیں کالی میرچ سے تھوڑی بڑی ہوتی ہے اور ذائقے میں بھی بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو یہ ان کبابوں کی جان ہے اگر یہ نہ ہو تو یہ کباب بلکل بھی مزا نہیں دیں گے قیمہ لیا ہے آدھا کلو اور اس کو دو دفعہ پیسوا لیا تھا ہم نے مشین میں اگر آپ کے پاس باری قیمہ نہ ہو تو آپ گرائنڈر میں پیس لیں لیکن بہت زیادہ نہیں ہلکا ہلکا سا اب اس میں ڈالیں گے ہم یہ مسائلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ٹی بل سپون ڈالیں گے کچھا پپیتہ یہ پکا والا پپیتہ ہے کچھا پپیتہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ دو ٹی بل سپون خش خش ہے اس کو ہم نے ایک گھنٹے بھی ہو دیا تھا اور سل پہ پیس لیا تھا اس کو باریک پیسنا ضروری ہے آپ کسی بھی طریقے سے پیسیں گرائنڈر میں یا کسی طرح سے بس باریک ہونا ضروری ہے دو ٹی بل سپون لسندرک کا پیسٹ ہے اور یہ تین پیاز لے کے ہم نے فرائی کر لیا تھا اور اس کا چورہ بنا لیا تھا یہ ڈالیں گے اور ایک ٹی بل سپون اس میں دہیڈ ڈالیں گے اور اب اس کو کریں گے مکس اچھی طرح سے مکس کر کے اب ہم اس کو رکھیں گے چار گھنٹے کے لیے چار گھنٹے کے بعد بنائیں گے کباب یہ دیکھیں چار گھنٹے سے ہم نے اس کو فریج میں رکھا ہوا تھا بلکل گل گیا ہے اب ہلکے سے پانی کی مدد سے کباب بنائیں گے چپ گھنٹے کے بعد ذا ڈالیں گے چاہہہہہم چстрی練 پڑھیں ت� دیکھیں چکے شوم سایہہم چو Daar یہ کببنم شامی کباب سے تھوڑے ایسے بڑے بناتے ہیں اور چپلی کباب سے تھوڑا سے چھوٹا لیکن یقین کریں کہ اتنے مزے کے اتنے ڈیفرنٹ ان کا ذائقہ ہے کہ آپ کھائیں گی تو انگلیاں چاٹتی رہ جائیں گے سارے اسی طرح سے بنا لیں گے چلیں فرائے کرتے ہیں ان کو بہت تھوڑا سا تیل ڈالیں گے بسم اللہ رمان نیرے کیونکہ ہم نے اس کو شیلو فرائے کرنا ہے یہ جنب باریس ہوتا ہے صوف یہ امٹوری میں سمجھے مشکل سے آتا تو آپ اگر بنا کے نہ رکھیں فوراں فوراں بنا کے ڈال دیں دے ہان سے پڑھ دیں گے کیونکہ یہ بہت ساپ ہیں میڈیم ٹو لو پہ رکھاوائے ہم نے کیونکہ موسیقی گلاو ٹیک اپ آپ کی یہ ریسیپی اگر آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو ضرور پیرس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراں ملے ایک بات اور اس کو آپ کوئلے کا دم دیجیے گا کوئلے کا دم دینے سے اس کا ذائقہ میں بہت فرق آ جائے گا جو اس کا اپنا ڈیفرنٹ ذائقہ ہے وہ نہیں دائے گا تو چلیے پھر بلائیے دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے دسترخان ہمیشہ بھرے رکھے آمین پھر ملتی ہوں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ ساتھ انجا کوئی ملتے ہیں ساتھ انجا کوئی ملتے ہیں